ہائے فرینڈز تو جناب سفر اختتام کو پہنچا ہمارا ملائشیا کا اور اب میں آیا ہوں پسرسینی کے سٹوپ پہ یہاں سے میں جاؤں ہوں کیل سنٹرل ایک سٹوپ ہے یہاں پہ تو کیل سنٹرل پہنچ کے جناب وہاں سے ہم نے لینئٹ ائرپورٹ کی بس تو دیکھتے ہیں اب آتے ہوئے تو بہت ایسپینسیو گاڑی لے لی تھی ٹرین ہم نے بچپن رنگٹ کی اب دیکھتے ہیں کونسی گاہ بس ملتی ہے ہمیں سستی تو آپ دیکھیں گے جناب سامنے کا بیو دیکھیں ہاں بس ٹرین سارا بیو ہے ٹرین آ چکی ہے جناب ہماری ٹرین ابھی تک نہیں آئی تو اوورال سفر بہت اچھا رہا لیکن یہ ہے کہ سفر میں تھوڑا سا بیمار ہو گئے تھے ہم تو اس طرح سے ٹریول نہیں ہو ساکا جس طرح سے سوچا ہوا تھا تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ ابھی صبح کی فلائٹ ہے لیکن میں رات میں ہی ائرپورٹ جا رہا ہوں اس لیے کہ صبح ہرلی مورننگ فلائٹ ہے وہاں پہنچ کے تیاری کریں گے اور نائٹ سٹے جس طرح پوکٹ ائرپورٹ پہ ہوا تھا اسی طرح ہی ائرپورٹ پہ گزارنی ہے رات ہمیں بہرحال سفر اچھا رہا مشکلات بہت آئیں سفر میں اور سیکھا بھی بہت کچھ پاکستان جانے کی خوشی ہو رہی ہے کیونکہ اپنا مولک اپنا ہوتا ہے گاڑی آج ہوں ٹی اے میں ٹرین میں بیٹھوں گا اس کے پاس جیل سینڈر پہنچا جناب میں نے جانا تھا کل وان ائرپورٹ لیکن میں آگیا ہوں کل ٹو ائرپورٹ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے یہاں بہت اچھے دوست ہیں نبیل بھائی یہ یہاں پہ جوب کرتے ہیں ائرپورٹ پہ جنہوں نے کہا تھا کہ آج کی دعوت آج کی شام ہمارے نام تو آج کی شام ہم آئے ان کے نام کرنے یہ کھانا بنا رہے ہیں بڑا تا بردست ہے یہ ائرپورٹ آپ کو لگنی رہ کر ائرپورٹ یہ کیونکہ نیچے کا اےریہ ہے اوپر اور اےرپورٹ یہ بیسمنٹ ہے جہاں سے رنوے کے ساتھ اےریہ ہے بلکل یہ کھانا بنا رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں کیسا کھانا بنتا ہے پھر کھانا کھا کریں کہ ٹیسٹ کریں اور آپ کو بتائیں گے کہ کیسا کھانا بنایا ہے ہمارے نبیل صاحب نے تو بیسے بھی صبح کی فلائٹ ہے میری نو بجے کی فلائٹ ہے تو پوری رات پڑی تھی تو سوچ رہے تو کیا کریں گے تو چلو ہمیں اس کے ساتھ ایک کمپنی بھی مل گئی اور اس کے ساتھ کھانا بھی انجوائے کریں گے ان کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا جو کہ ہم نے کافی ٹائم سے نہیں کھایا ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا جو ہم ہوتل سے ہی کھا رہے ہیں تو آپ گھر کا کھانا کھا رہے ہیں دیکھیں جناب یہ سسٹم ہے نبیل صاحب کیا کیا بدنی مسالے وغیرہ کھوٹ رہے ہیں ہمارے کو کھلانے کے لیے پورا کچن بنا ہوا ہے دیکھیں آپ ارہا نا صحیح نہیں آئی دکھا رہے ہیں ویڈیو کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا تو یہ جو چولا یہ بجلی والا ہے یہ الیکٹرک چولا جناب یہاں یوز ہو رہا ہے اٹھارہ سو درنچ اٹھارہ سو یہ ہے یہاں پہ جناب الیکٹرک چولا یوز ہوتا ہے پانی بہت ڈالنا نا پانی بھی ڈالنا مرگی کو براؤن کر لے پہلے ٹیل میں ٹکن کو براؤن میں پہلی بار بنا رہا ہوں اچھا اللہ ٹیل چلانا مجھے کیسا لگا آشتن لڑکی برواتے ہیں ساتھ میں کیا کرتے ہیں یہ سماویے پوک دیا بس تڑکی بناتے ہیں ٹیل زیادہ ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں وہ براؤن ہوگی نا مرگی پھر ویسے اس کو مرگی کو نا براؤن کیا جاتا ہے ہم بناتے تھے نا کڑائی مرگی براؤن کر کے اس کو پر مرگی ڈالے گی پانی تو بے بات میں اچھا نبیل بھائی یہ بتائیں کہ باہر کی لائف کیسی ہوتی ہے جو بندہ پردیس میں آتا ہے تو ایک لو ایسی ہوتی ہے گھر میں تو کھانا بندہ پاکنا کل جاتا ہے بندہ پردیسی بھائیوں کو نہیں تو یہاں پہ کیا کیا مشکلات پیش آتی ہیں پردیسی بھائیوں کو کھانا گھر کا نہیں ملتا کھانا گھر کا نہیں ملتا بندہ بندہ سبح سات بجے اٹھے دوہ اٹھ بجے کام پہ پہنچھے اس کے بعد رات کو تو کبھی کبھار ایسا بھی ہوا ہے کہ کھانا کھائے بغیر سو گئے نہیں ہوتا ہے اکثر ہوتا ہے نورمل مہنگی بنا کے کھا لیے اس طرح مجھ سے چلدی کرنا ہے تو مطلب لائف بڑی سخت ہے جس طرح بڑی اچھا لائف تو بھائی یہاں کی لائف بڑی مشکل ہے یہاں پہ جو ہے نا پیسہ کمانا آسان نہیں ہے یہاں پہ لوگ کہہ رہے ہوں کہ نبیل بڑے ڈالر چاپ رہے ہیں نبیل بھائی بڑی محنت کر رہے ہیں دیکھو یہاں پہ یہاں کھانا بھی خود بناتا ہے کپڑے بھی خود دونے پڑتے ہیں کپڑے تو لانڈری میں جاتے ہیں برحال بڑی محنت ہے جو لوگ باہر آنا چاہتے ہیں تو پہلے یہ سوچ کے آئیں کہ یہ کام کرنا پڑے گا کیوں نبیل بھائی یہ پیغام پیغام پانی تک نہیں بننا پیتا یہاں صحیح بات کہہ رہے ہیں لیکن یہاں پہ آکے کھانا بھی بنا رہے ہیں ہمارے لئے خاص طور پر بنا رہے ہیں ویسے تو ویسے کھانا نہیں بنایا لڑکے وغیرہ بناتے ہیں چلو برحال اچھا ہوگے ہم ان کا کھانا کھائیں گے پھر آپ کو ٹیسٹ کر کے بتائیں گے بھائی کھانا ہو گیا ہے تیار نبیل بھائی نے روٹی بنا دی ہے تیار شان بھائی بیٹے بے قرار کھانا ہو گیا ہے تیار ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کیسا بنا ہے یہ کھانا نبیل صاحب نے بنایا ہے کھانا پشبو تو اچھی آ رہی ہے یہ کھانا بن گیا روٹیاں بلکل گھر کی طرح روٹیاں بنی ہیں جناب تو اب کھائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کیسا بنایا جناب یہ لو یہ بھی دیکھو پانی آ گیا اور ٹوس بھی آ گیا نبیل بھائی نے کر دی ہے تیار آپ کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد آپ کو بتا دیں بھائی کھانا ہم نے کھا لیا ہے بڑا زبردست تھا جناب ٹیسٹ کے پوچھے نہیں نبیل بھائی کو خود یقین نہیں ہو رہا کہ اتنا اچھا کھانا بن گیا ہے کیوں نبیل بھائی کیسا بنا کھانا بس یار خود پر خود بن گیا کیا کرے گا مزہ آ گیا آپ لوگوں کا نصیب میں تھا اچھا کھانا اس لیے آپ نے بنایا مزہ آ گیا شکریہ